مزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں گفت کو چل رہی تھی کہ سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کے فن میں جوہ شیعاتین نے مہارت حاصل کی اور لوگوں کو جادوگری سکھایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تردید کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا نہ وہ جادو کرتے تھے یہ کفر پیغمبر نہیں کر سکتا بلکہ خود یہ لوگ پیروی کر رہے تھے شیعاتین کی جن شیعاتین نے جادو کو پھیلائے اور پڑھایا تھا اور آگے ذکر کیا دو فرشتوں کا حاروت اور ماروت ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو واقعہ حاروت اور ماروت کے حوالے سے بہت سی تفاثیر کے اندر موجود ہے علامہ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انیس سندوں کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیس سندوں کے ساتھ یہ واقعہ ثابت ہے اور انہوں نے اپنی تفسیر دور منصور کے اندر وہ بیس سند نقل فرمائی ہیں اگرچہ حلامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا انکار کیا ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جن مفسرین نے اس واقعہ کو قواعد شریعہ کی خلاف سمجھا انہوں نے اس کا انکار کر دیا اس کو رد کر دیا جنہوں نے اس واقعہ کو قواعد شریعہ کی خلاف نہیں سمجھا انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا انہوں نے اس کو رد نہیں کیا چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے قواعد شریعہ کی اس کو خلاف سمجھا لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ واقعہ کی انہوں نے تردید کر دی کہا کہ یہ ایسے خام کوئی واقعہ یہ وہ یہود کا گھڑا ہوا ہے اور لیکن جن محدیثین نے جیسے علامہ ابن عجلس قلانی اور علامہ جرادی سیوتی رحمت اللہ علیہ نے قواعد شریعہ کی اس کو خلاف نہیں سمجھا اور کہا کہ یہ پوسیبل ہے عقلی طور پر اور نقلی طور پر پوسیبلک ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عجیابہ و غرائب دنیا کے اندر ظاہر ہوتے ہیں تو اگر ایسی صورتیال ظاہر ہوئی تو اس میں کوئی تردید کرنے کی ضرورت نہیں انکار کی کوئی منجائش نہیں ہے لہذا انہوں نے سندوں کے ساتھ اس کو نقل کیا تو واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے تو ملائکہ نے زمین کی طرح جھانکا جب زمین میں دیکھا تو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں معصیت میں مبتلا ہیں کوئی چوری شکاری میں ہیں کوئی دھوکے بازی میں ہیں کوئی زنا میں ہیں کوئی شراب میں ہیں کوئی رقص و سرود میں یہ حالت کیفے دیکھی تو ملائکہ کو بہت برا لگا کہ جن انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اتنی نعمتی ان کو دیں صرف عبادت کا ان کو پابند کیا تھا بجائے عبادت کرنے کہ یہ معصیت میں مبتلا ہے اس سے پہلے ملائکہ انسانوں کے لئے استغفار کیا کرتے تھے تو ملائکہ نے کہا رب زلجلال سے اے رب زلجلال یہ لوگ کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کے لئے استغفار کیا جائے یہ تیری نعمتوں کا یہ صلح دے رہے ہیں ہم آج کے بعد سے ان کے لئے استغفار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں چونکہ ان سے ہجاب میں ہوں میری ذات ان سے ہجاب میں ہیں اس لئے یہ کیفت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ جب ان کے ہجاب میں ہیں تو ان سے یہ گناہ صادر ہو جاتے ہیں معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تم چونکہ میری ساری قدرتے آنکھوں سے لیکھتے ہو تم مجھ سے ہجاب میں نہیں ہوں تو میری حیبت و دب دب تمہارے اوپر قائم ہے لہٰذا اس لئے تم کسی معصیت گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن ملائکہ کی دل کو تسلی اور اتمنان نہیں ہوا کہا کہ یہ کوئی بات نہ ہو یہ کوئی بات ہے ان کو آپ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے یہ دیکھو گناہ معصیت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کو میں اگر ہجاب میں کر دوں تو تمہاری بھی وہی حالت ہو جائے گی اس وقت انسانوں کی حالت ہے تو ملائکہ نے کہا نہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے ہم آپ کی رحمت قدرت کو جانتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تم اپنے فرشتوں میں جو سب سے زیادہ نیک متقی شریف ہے نہ وہ لے آپ فرماتے کہ تین فرشتے آگئے ایک حاروت ایک ماروت اور تیسرے اسرائیل ملک الموت ایک روایت میں تھا چار فرشتے آئے حاروت ماروت اور دو اور فرشتے وہ چاروں فرشتے فرشتوں میں بھی فرشتے تھے یعنی اتنے نیک اتنے تابدار معصوم کے فرشتوں میں بھی ان کی نیکی تقویٰ سب سے اوپر وہ آگئے فرشتوں نے کہا جی ہم آپ کو دیتے اللہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے ان تین فرشتوں کو زمین پہ اتارا اور شرطیں لگائی کہا کہ زمین پہ میں تمہیں اتارتا ہوں اور میری ذات تم سے ہجاب میں چری جائے گی تمہارے اندر وہی شہوات اور وہی خواہشات پیدا کر دوں گا جو انسانوں میں ہے اور تم انسانوں میں جا کے رہو گے لیکن پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ تم شرق نہیں کرو گے دوسری شرط یہ کہ ناہق قتل نہیں کرو گے تیسری شرط یہ کہ زنا نہیں کرو گے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم شراب نہیں پیو گے گویا کہ چار شرائط ان کو اوپر لگا کے بھیج دیا کہ یہ چار شرطیں ہیں یہ تم نے پوری کرنی ہیں اور دنیا میں جاؤ انسانوں کے اندر رہو اور تم انسانوں کے اندر ان کے عدر اور انصاف کے فیصلے کرو اور اللہ تبارک وطا ان کو جادو کا علم سکھا دیا جادو کا علم سکھا دیا کہا کہ یہ جادو کا علم تمہیں سکھا دیتے ہیں اور جاؤ وہاں لوگوں کو جادو بھی سکھو لیکن اس سے پہلے لوگوں کو بتا دو کہ یہ جادو گری اچھی چیز نہیں یہ نقصان کی چیز ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ موجزے اور جادو میں فرق ظاہر کرنا چاہتے تھے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ جادو اور موجزے دونوں موجزے تو نبیوں کا دیکھتے تھے لہذا جادو کی حقیقت بھی انسانوں کے اندر پھیلانا چاہتے تھے تاکہ کل کو اگر کوئی نبی موجزہ لے کر آئے تو وہ جادو سمجھ جائیں کہ یہ موجز ہے جادو گری نہیں اب یہ تینوں فرشتے نیچے آگئے ہوا یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ شیفانی کیفت ہوئی ماسی و گناہ کی کیفت ہوئی تو فوراں انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اللہ مجھے میں نہیں رہ سکتا اب خدا مجھے اوپر بلا لیجی میں یہ شرطیں نہیں نبا سکتا کیونکہ میں تو یہاں آئے ہوں ابھی کچھ دن گزرے نہیں ہیں میرے اندر وہ شیفتیں بھڑکی ہیں تو مجھے خطرہ ہے میں کی مبتلان ہو جا آپ مجھے اوپر بلا لیجیے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسرائیل آسمانوں پر واپس بلا لیے گئے اور اس شرمندگی میں کہ ان کو گناہ کا خیال آ گیا تھا اس شرمندگی میں چالیس سال تک سجدے میں پڑے رہے اوپر جا کے چالیس سال تک اور سال وہاں کے سال جو دنیا کا ہزار سال کما ایک دن ہوتا ہے چالیس سال تک سجدے میں پڑھ دے اس ندامت میں کہ میرے اندر یہ گناہ کی کیفیہ ظاہر ہوئی اس خیال پر اور فرمایا کہ آج تک بھی جب سجدے سے اٹھے ہیں آج تک بھی وہ سر نہیں اٹھاتے ہمیشہ نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں اس شرمندگی کے وجہ سے کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میرے معاصل کے خیال مجھے آ گیا فرمایا کہ نگاہ اٹھا کے بات نہیں کرتے اسرائیل نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں اور ہم اپنی بے شرمنیاں دیکھیں مو پھاڑ پھاڑ کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ دعائی کا بولنی ہوئی اللہ دس ہزار زکر کے دعائی کا بولنی ہوئی صبح شام گناہوں میں لطپت ہیں اور اللہ پر مو پھاڑ پھاڑ کہتے ہیں اللہ ہم کتے سے تو بہتر ہیں اللہ مو پھاڑی سے تو بہتر ہیں جانوروں کو تو دیتا ہے ہمیں بھی دیتے ہیا نہیں آتی ہم تو اس اللہ کی کتنی معاشرت کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں بھی نگاہ جھکا کے بات کرتا ہے صرف خیال آنے پر چالی سال تک سجدے میں پڑھا رہا اور آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ خیال آنے پر ہم نے کتنی دو رکار نماز توبہ پڑھی ہیں کتنا خیال ہی کیا ہے خیال ہی کیا ہوتا ہے سنت ہی ٹوٹی ہے یار کوئی فرض تو نہیں تھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ان انسان میں کتنا بڑا فرق ظاہر ہے وہ مقام مشادہ میں ہے خر ملک الموت تو چلے گئے اوپر اب یہ حرم محورت رہ گئے اب انہوں لوگوں میں فیصلے کرنا شکر دیئے تقریب ایک مہینہ اسی طرح گدرا ایک مہینے کے بعد ایک خاتون آئی اور یہ اہل فارس کی ملکہ تھی جس کا نام زہرہ حسن جمال کا پیکر کیا حسن جمال اس کی خوبصورتی انتہا کی اس کا اپنے شور کے ساتھ کوئی تنازہ جھگڑا تھا وہ آئی کہ میں اپنے شور کے ساتھ میرا جھگڑا ہے آپ لوگ جنب میری مدد کریں اب جب انہوں نے یہ دیکھا اس کے حسن جمال کو تو ان کے اندر وہی انسانی اور بشری کیفیات اور شہوات ظاہر ہوئیں تو اس کو انہوں نے ساز باز کر کے کوشش کی کہ یہ ہماری خواہش کو پورا کرے اس نے کہا ایسے نہیں شرط ہے کیا شرط شرط یہ کہ تم میرا ایک بط ہے وہ میرے اس بط کو سجدہ کرو یہ کہاں نہیں نہیں یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کمیٹمنٹ کیا سجدہ نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے کہاں ٹھیک ہے مرضی ہے چلی گئی اب یہ لوگوں کے عدل و انصاف کے کاموں میں لگ گئے پھر ایک عرصے کے بعد پھر وہ آئی جب پھر آئی تو پھر انہوں نے پھر اس کی بات سنی اور اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کیا خواہش ظاہر کی انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے شرط یہ کہ تم میرے شوہر کو پہلے قتل کرو اس کو راستے سے اٹھاؤ اس کے بعد پھر کام ہوگا ایسے تو نہیں مشکل ہے شوہر ہے میرا انہوں نے نہیں نہیں ہم نے اللہ اس کی میٹھ میٹھ کی قتل نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مرضی تمہاری جیسے آج کہاں گئے اپ ٹو یو چلی گئی اب لیکن ان بیچاروں کے دل میں صبح شام خیال اس کا آئے کیسے خواہش پوری کریں اسے تیسری مرتبہ پھر وہ آئی کچھ حرصے کے بعد پھر جب آئی اس نے اپنا مدہ رکھا بات ختم ہوئی تو پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی انہوں نے کہا کہ نہیں میری شرط ہے کیا شرط ہے شرط یہ ہے کہ شراب پیئے شراب اگر تم پیوگے تو پھر میں راضی ہوں پھر تو پھر خواہش پوری کر لینا اب ان دونوں نے آپس میں مشاہ کیا کہ یا شراب تو چھوٹی معمولی چیز ہے شرک بڑا گناہ تھا قتل اتنا بڑا ظلم تھا شراب تو یا چھوٹی معمولی چیز ہے چلو یا شراب پی لیتے ہیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے شراب ڈن چلو اس کے گھر چلے گئے اس کے گھر چلے گئے اور اس نے اس کو شراب پی لی اور انہوں نے شراب کو معمولی سمجھ کے پی لیا لیکن شراب تو ساری برائی کو جڑ شراب جیسے پی وہ تو آپے سے باہر ہو گئے مدوش وہ آپے سے باہر ہوئے ہیں اسی حالت میں اس نے اس کو اپنے شور کی طرح متوجہ کر دیا ادھر اور جناح اس کے شور کو وہیں قتل کیا قتل کیا اور اپنا بودھ سامنے رکھا اس بودھ کے سامنے سجدہ بھی کیا سجدہ کیا اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مبتلا بھی ہو گئے اب جب اس عورت کے ساتھ مبتلا تھے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیئے تو جن فرشتوں نے ان انسانوں کے لئے استقفار روکا تھا انسانوں پر اعتراض کیا تھا اللہ نے ان فرشتوں سے کہا دیکھو وہ تمہارے فرشتوں میں جو فرشتے تو ان کی حالت دیکھو جب دیکھا تو فرشتے حران ہو گئے شمیندگی سے نگاہ چک گئی اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا میں انسانوں کو چونکہ نظر نہیں آتا اس لئے ان سے کتائیاں ہو جاتی ہیں تم لوگ ہاتھ ہلکا رکھو تو استقفار ان کے لئے کرتے رہو اگر تمہیں بھی میں نظر نہ ہو تمہاری بھی حالت یہ ہو دیکھو میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوں تمہارے فرشتے ہیں خواہشات انسانی اس پر پیدا کر دی دیکھو حالت کیا ہوئی شروع کر دیا کہ واقعی یہ انسان جو ہے استقفار کے استقفار کے قابل ہیں ہمارے فرشتے جو فرشتے ہو کر وہ ان کی حالت یہ ہے اتنی جلدے تو انسان بہکتا نہیں جتنی جلدے یہ بہک گئے اب فرشتے حدیث میں آتا ہے انسانوں کو لئے استقفار کرتے ہیں اب یہ جب مبتلا ہو گئے اور یہ صورتحال ہو گئی تو اس کے بعد جب یہ افاقہ ان کو ہوا تو اب ان کو سخ شرمندگی پریشانی چونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ شام میں رات میں چلے جاتے تھے اسمانوں پہ اسم آزم اللہ نے ان کو دے رکھا تھا اسم آزم پڑھ کے چلے جاتے تھے اچھا وہ جو زہرہ تھی ان سے وہ اسم آزم سیکھ لیا کہ تم جو اوپر جاتے ہو اسمانوں پہ اتر آتے ہو وہ کیا ہے تمہارے پاس کیسے جاتے ہو طاقت کیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی سکھا دیا اس موج میں اس کو بھی سکھا دیا کہ یہ اسم آزم پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ حالت پیدا ہوئی اور یہ مبتلا ہوئے تو اس نے وہ زورہ نے اسم آزم پڑھا اور آسمان پہ گئی اس لئے روایات میں آتا ہے کہ جو ستارہ زورہ ہے یہ وہی ستارہ زورہ ہے اللہ نے اس کو ستارہ بنا کر وہاں متعین کر لیا اور اب انہوں نے اسم آزم پڑھ کے جانے کی کوشش کی ان کے پروں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی گر جاتے تھے بار بار گر جاتے پریشان اب اللہ سے دعا کی تو پتہ چلا اللہ تو نراض ہیں تم لوگ یہ حرکت کیا کی اب پریشان ہوئے کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو یہاں جس کے ذریعے سے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے تو وہ حضرت عدریس علیہ السلام کا زمانہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام پیغمبر تھے ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے سارا واقعہ رکھا کہ حضرت یہ ہو گئے ہم سے آپ اللہ سے ہماری استغفار کر دیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ یہ تحف فرمائے کہ ان سے پوچھو دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت کا عذاب چاہیے تو ملائکہ تو تھے یہ تو جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے ختم ہو جائے نہیں بھلے جتنی بھی لمبی ہو ٹھیک آخرت کا عذاب ختم نہیں ہونا انہوں نے کہا یہ دنیا کا عذاب گواہ رہا ہے ہم دنیا کے عذاب برداشت کرنے کو تیار ہیں آخرت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہونا اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت عدریس علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ بابل جو عراق کے اندر ایک جگہ ہے بابل جو ہے اس بابل کے اندر ایک آگ کا کنہ ہے اس آگ کے کنہ میں الٹا لٹکا دو تو آج جتک فرشتے اس آگ کے کنہ میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ فرشتے بابل جو شہر اس بابل شہر میں اس آگ کے کنہ میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے جب قیام برپا ہو جائے گے تو عذاب سے چھوٹیں گے اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ فرمایا کہ یہ شیطان جو کفر سکھاتے ہیں ان لوگوں کو جادو یعنی جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو سکھاتے ہیں جو دو فرشتوں پہ اللہ تعالیٰ اتارا تھا بابل کندر جو بابل شہر ہے عراق کا اس کے اندر اتارا تھا اور فرشتوں کے نام کیا ہے حاروت اور ماروت یہ حاروت اور ماروت دو فرشتیں یہ وہ واقعہ ہے جو اس آیت کے تعدے مفسرین نے لکھا اور جن مفسرین اس کو قواعد شریک خلاف نہیں سمجھا انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور جیسے میں بتایا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انیس سندوں کے ساتھ اور سند پایت ثبوت کو پہنچی ہیں سند پایت ثبوت کو پہنچی ہیں لہذا ان سندوں کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ حاروت ماروت کے ساتھ پیش آیا اللہ نے ان کو اس آدمیش پہ ڈالا یہ چونکہ جادو سیکھے ہوئے تھے اور لوگ آتے تھے ان سے جادو سیکھ رہے ہیں تو یہ ان کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی جادو نہ سیکھو جادو بڑی بری چیز ہے یہ کفر ہے اور اللہ کو گوارہ نہیں تم نہ سیکھو وہ کہتا نہیں جی نہیں کہ ہمیں سکھا دو یار کوئی نہیں ہم عدل کریں گے انصاف کریں گے اب ہمیں جادو سکھا دو اس طرح کی بات کرتے تو پھر یہ سکھا دیتے تھے یہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو حتی یقولا یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ ہماری تو آزمیش ہو رہی ہے ہم تو آزمیش میں مبتل ہیں فلا تکفر تم یہ کفر نہ کرو ہمیں تو آزمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جادو سکھا کہ یہاں بھیج دیا ہم تو آزمیش میں ہیں لیکن تم لوگ یہ جادو سیکھنے کا کفر نہ کرو ٹھیک ہے نا فَيَتَعْلَمُونَ مِّنْهُمَا مَا يُفْرِقُنَ بِيْنَ الْمَرِي وَزَوْجِ اور کہتا لوگ سیکھ لیتے تھے ان سے وہ جادو کہ جسے جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے اندر تفریق کرتے تھے میاں بیوی تفریق کرتے تھے وہ جادو سیکھ لیتے تھے وَمَا أُمْ بِذَارِينَ بِهِ مِنْ أَحْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہ جادوگر جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگر اللہ کے ایذن کے ساتھ اللہ کے ایذن جب متوجہ ہوتا ہے تب جا کر جادو اثر کرتا ہے اگر اللہ کا ایذن نہ ہو تو جادو بھی بے اثر ہے یہ کیفے ذکر فرمائی اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ جادو سکھا دیا گیا اور جادو سکھانے کے بعد اور یہ کیفے ظاہر کی گئی تو پہلی بات یہ کہ یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے موجزہ ہے اور یہ جادو ہے تو اللہ یہ کام نبیوں سے ہی لے لیتے فرشتے اتارنے کی کیا ضرورتی نبی بتا دیتے یہ موجزہ یہ جادو ہے تو انبیاء سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا بقادہ دو فرشتے اس کے لئے متین کر کہ یہ سلسلہ گزار کیا گیا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں انبیاء تو خود پارٹی ہیں وہ فریق ہیں کیونکہ انبیاء موجزہ جب ظاہر کرتے تو ان پر اتراز ہوتا ہے کہ یہ جادوگری ہے اب انبیاء ہی اگر جادو اور وہ اس میں دونوں فرق کریں تو سامنے والا کہے آپ تو فریق ہیں فیصلہ کو تیسرا کرے آپ کا فیصلہ کا کیا اعتبار آپ تو اپنے موجزہ کو جادوگری سے بچائیں گے اپنے جادوگری کو موجزہ کہیں گے تو انبیاء تو خود چونکہ فریق ہیں اس وجہ سے ان کی بات کا چونکہ اعتبار نہیں کیا جائے گا لہٰذا ایک تیسرا سالس ہونا چاہیے کہ جو دونوں میں فیصلہ کرے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے تاکہ فریشتے اس کی قیفت کو ظاہر کریں گے تو پھر آپ یہ دونوں فریق سنیں کہ ہاں بات صحیح ہے یہ موجزہ اور یہ جادوگری اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں اس نے کیا کہ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام ان چیزوں کو ظاہر کرتے کہ یہ موجزہ یہ جادوگری ہے تو جادوگری کو ظاہر کرنے کے لیے جادو کے جزیات بتانے تو پڑتے یہ یوں قواہد کر لیا جائیں یوں جادو بن جاتا ہے یہ جادو بن جاتا ہے تو جادو کے جو عمال و اشغال ہیں وہ نبیوں کو کرنے تو پڑتے تب ہی تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ جادو جانتے ہیں اگر نبی کہا نہیں جادو بری چیز دے نہ کرو تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جادو ہوتا کیا ہے کہ نہیں پتہ تو نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بری چیز ہے کیونکہ اسی کی بات اتھینٹیک ہوگی جو اس چیز کو کا فن کا مہر تو اب ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس جو مہر ہے وہ اگر ڈاکٹر کے بارے میں کوئی رہے دے کہ نہیں پھر یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے آپ کہا ہاں بھئی پتہ ہے اس کو یہ جانتا ہے اب ایک ریڈی والا کہا کہ نہیں یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے وہ کہا بھئی تجھے کیا پتہ میڈیسن کیا ہوتی ہے تو لہٰذا تو اس لیے انبیاء جو ہے اگر جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت پتہ کیسے چلے گا اور نبی تو سراپہ ہدایت ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ سے یہ جادوگری کا شر برے نقل کفر کفر نہ باشد کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا صرف بتلانے کے لیے پھلے کریں لیکن چونکہ ایک شر ظاہر تو ہو رہا ان کے ہاتھ سے تو اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ یہ سراپہ ہدایت ذات کے اندر کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہو کہ کل کا وہ ہدایت خالص کی بات کریں تو لوگ یہ کہیں کہ شاید یہ جادوگری کی بات کر رہا ہے تو ان کی ہر بات مشکوک ہو جائے گی اسے نبی سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا فرشتوں سے لیا جا سکتا تھا اور فرشتے کیسی مخلوق ہیں اللہ خیر شر کے دونوں کاموں سے لیتے ہیں فرشتے صرف خیر کا کام نہیں کرتے فرشتے ظالم ظالم کو تقویم طور پر نشنمان کون دیتا ہے فرشتے تو دیتے ہیں خنزیر کو کون پالتا ہے فرشتے تو پالتے ہیں خنزیر حرام ہیں تشریف طور پر خنزیر حرام ہے لیکن خنزیر کی حفاظت اس کی نشورمہ اللہ ملائکہ کے ذریعے تو کر رہے تو معلوم ہے کہ فرشتے خیر شرر سارے کام کرتے ہیں تقوینی طور پر جتنے کام ہیں اب موزی جتنے جانور سانپ ہے بچ ہوئے جس کو مارنے کا حکم ہے اب تقوینی طور پر ان کی حفاظت ان کی نشورمہ کون کرتے ہیں ملائکہ کرتے ہیں اللہ نے ہر ایک کوئی پر ملائکہ متجن کر رکھے ہیں تو ملائکہ چونکہ خیر شرر دونوں طرح کے کاموں کرنے کا مظہر بن سکتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے جادو اموز جو گزار کیا تاکہ اگر ان کے ہاتھ میں شر ظاہر بھی ہوا تو یہ ان کا کام ہی ہے تدبیر امور کی وہ سب کچھ کرتے ہیں لہذا ان پر کسی قسم کی کوئی تعمت نہیں ہوگی اس لئے جو ہے انبیاء سے ہی کام نہیں لیا گیا بلکہ فرشتوں سے کام لیا کہ فرشتے سارے ہی کام کرتے ہیں اس لئے فرمایا کہتا ہے یہ سیکھتے تھے لوگ کون سے خاص طور پر وہ جادو سیکھتے تھے جسے میاں بیوی تفریق ہو کیونکہ وہ دشمنیاں عداوتیں ہیں کیونکہ سب سے بڑی عداوت یہ ہے کہ میاں بیوی میں تفریق اور میاں بیوی میں تفریق اصل میں دو افراد کی تفریق نہیں ہوتی یہ دو خاندانوں کی دو قبیلوں کی دو کنبوں کی بلکہ دو ملکوں کی تفریق ہوتی ہے اگر ایک ملکہ بادشاہ ہے دوسرے ملک کی ملکہ ہے دونوں میاں بیوی ہیں ایک ملکہ شہزادہ دوسرے ملک کی شہزادہ دونوں میاں بیوی ہیں اگر اب اس میں طلاق ہوگی تو دونوں ملک ٹکرائیں گے یہ دو افراد کا مسئلہ نہیں اب دو میاں بیوی ہیں جب تفریق ہوتی ہے تو دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اگر خاندان کے یہ دونوں رشتے تو پورے خاندان میں درارے آ جاتی ہیں اسی وجہ سے آپ کو پتہ وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے سب سے زیادہ اس شتونگڑے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں طلاق کرواتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے روزانہ شام کو اثر کے بعد یہ سمندر پر اپنا تخت بشا کر بیٹھتا ہے ابلیس اور دن بھر کے شتونگڑوں سے ریپورٹ لیتا ہے ہم بھی تم نے کیا کمال دکھایا حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھڑا ہوتا ہے کہا جی آج میں نے فلاں بندے کو زنا کروایا ہے اوہ اچھا شاہ باچ بیٹھ جاؤ تم نے جی میں نے فلاں بندے سے شراب پلوا دی اوہ شاہ باچ بہت اچھا تم نے اوہ جی میں نے فلاں بندے سے قتل کروا دیا سب کو شاہ بچ دے کے سنتا رہتا ہے ایک شتونگڑا پیچھے زیادہ ہے آج تُو نے کیا کیا کہا جی بس کوئی زیادہ بڑا کام تو نہیں کیا دو میاں بیوی میں لڑائی کر آکے طلاق کروا دی تو سارے شیطان سوچتے ہیں دے گڑا بڑا کام گیتا ہے یہ کوئی کمال نہیں قتل بڑا گناہ زنا بڑا گناہ یہ شراب تو جب یہ بات کہا ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اس کو سینے سے لگا لیتا اور چومتا ہے کہا کہ تُو نے سب سے بڑا کام کیا سارے حیران ہو جاتے ہیں یہ کونسا کام تو کہتا ہے اس نے جو کیا تم سوچ بھی سکتے اس نے تو دو خاندانوں دو قبیلوں دو نسلوں کے اندر قیامت تک لئے عداوتیں پیدا کر دی ہیں دشمنیاں پیدا کر دی ہیں تم نے ایک قتل کیا اُس دشمنی میں ہزاروں قتل قیامت تک ہونے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک خاندان کے لئے کیوں کہ آپ نے طلاق دے دی اب دونوں خاندانوں کے قیامت بننی نہیں ہے کہیں جان لینے کا موقع تو اس نے جان لینے ایک دوسرے کی قتل کا موقع قتل کرنا ہے تو کہا کہ اس نے جو عداوت پیدا کیا یہ عداوت اب ختم ہونے والی نہیں سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے تو دیکھو تو میاں بیوی میں جو توڑا ہے یہ سب سے خطرناک جادو اس کو خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی ایک جادو سیکھتے تھے بلکہ جادو کے ساری اقسام سیکھتے تھے کسی کو ہلاک کر دیں مار دینا ہے کسی کو بیمار کر دینا ہے کسی کو اندر نابینا کر دینا ہے کسی کو جائے کسی اور طریقے سے عیزہ دینا ہے یہ ساری چیزیں کرتے تھے لیکن یہ جو جادو تھا میاں بیوی میں تفریقہ یہ بہت عام تھا بہت عام تھا اس وجہ سے جو ہے اس کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ یہ جادو وہ سیکھتے تھے لیکن یہ جادوگر جو ہے وہ اللہ کے ازن کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لئے فرموماہم بزارین ابی من اہدین اس لئے جس کا اللہ سے تعلق قوی رہتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کو بچاتے ہیں جب کوئی سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کیا تو اللہ تبارک وطالہ نے رسول اللہ کو بچایا ملائکہ کے ذریعے سے تحفظ کیا اور معوض ستائن نازل ہوئیں اور صور فلق اور ناس کے ذریعے سے آپ کا علاج فرمایا اور پھر وہ جگہ بھی ظاہر کر دی کہ فلان جگہ پر جادو ہے وہاں سے جادو نکال لو تو اس نے فرموما بیئذن اللہ اللہ کی ازن کے بغیر چونکہ کچھ نہیں ہوتا لہذا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قوی رہنا چاہیے جب اللہ کے ساتھ تعلق قوی رہ گا تو پھر یہ جادو ٹونے وہ اثر نہیں کر سکتے جو انسان سمجھتے ہیں یا جادو گر کی جو چاہت ہے اللہ تبارک وطالہ اس کو بچاتے ہیں وَيَتَعَلَّمُنَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَهُمْ اور یہ ایسے ظالم ہیں ایسی چیز سیکھتے ہیں جو چیز ان کو ضرر دیتی اور نفع کوئی نہیں دیتی یعنی ضرر دیتی ہے ایک تاکہ ایک چیز ضرر بھی نہ دے نفع بھی نہ دے تو دونوں تاکہ بڑا بلے کے فرمایا کہ یہ چیز ان کو ضرر دیتی ہے اور نفع بھی نہیں دیتی ایسی چیز یہ ظالم سیکھتے ہیں مدہ جادو جس میں نقصان ہی نقصان ہے نفع کوئی نہیں ہے اور یہ ظالم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جس نے بھی یہ چیز خریدی تو آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں مدہ جادو جس نے سیکھا اور یہ شہر پھیلانے کے لئے اور لوگوں کو حلاق و نقصان پہنچانے کے لئے جادو کیا کسی نے فرمایا کہ آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں اسے فقہ کا فتوہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر کس نے جادو کیا تو وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے کہ وہ جادوگر واجب القتل ہے واجب القتل ہے اور اگر وہ اس جادو کو حلال سمجھتا ہے حلال سمجھ کے کرتا نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کافر ہی ہو جاتا ہے یعنی مرتض ہو جائے کہ دنیا اسلام سے خارج ہو جائے گا جیسے جادو جس درجہ کا جادو ہوگا کہ کسی کو حلاقت کا جادو کیا حلاق کیا جادو کے ذریعے سے تو قتل کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا اور قصاصنی قتل کیا جائے گا اگر یہ پائے ثبوت تک معاملات پہنچ گئے وانا اللہ تعالیٰ کیا وہ قاتل لکھا جائے گا اس لئے فرمایا تو فرمایا کہ آخرت کے اندر ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا یعنی جادو کے بدلے میں بیچا جادو خرید لیا جادو کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ دیا اگر ان کو پتہ ہو اگر ان کو سمجھ ہو تو انہوں نے بہت بری چیز کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا جبکہ ان کی جسم و جان بڑی قیمتی تھی لیکن انہوں نے ایک معمولی جادو کے بدلے میں فیصلہ کر دیا کتنی خطرناک جو یہ صورتیار انہوں نے اختیار فرمایا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ نے جادو لوگوں کو سکھایا تو ہے تو پھر لوگوں کا کیا خصور ہے لوگ آتے تھے تھی کہ ان کو کہہ دیا یہ جادو سکھا دیا اب انہوں نے جادو جا کے کر لیا تو سکھاتے کیوں تھے یہ سکھاتے ہی نہ نا لوگوں کو ویسے جادو کے بارے بتاتے جادو غلط اور یہ صحیح اس کا جواب یہ کہ اصل میں اگر جب تک یہ جادو سکھاتے نہ تو ان کا یہ کہنا کہ جادو بری چیز ہے یہ اس کے اندر طاقت پیدا جان پیدا نہیں ہوتی کیوں؟ اس لئے کہ اگر کہتے ہیں جادو بری چیز ہے وہ کہتے ہیں یار کیا بری چیز ہے جادو کے ذریعے سے ہم یہ کام کر لیتے ہیں جادو کے ذریعے سے یہ کام ہو جاتا ہے جادو کی ذریعے یوں ہو جاتا ہے ہم تو اتنے بینیفٹ جادو کی ذریعے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جادو بری چیز ہے آپ کو پتہ نہیں جادو ہوتا کیا ہے اسے یہ جادو سکھاتے تھے اور وہ جادو کا جب تجربہ کرتے تو واقعی وہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے سمرہ ظاہر ہو جاتا تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے یار یہ صحیح کہتے ہیں یہ جادو کے خود ماہر ہیں لیکن اس کے باوجود کہہ رہی یار جادو ٹھیک نہیں ہے جیسے ایک شخص ایک فن کا ماہر ہو اور وہ آپ کو کہہ یار یہ فیلڈ نہیں مثلا ایک ڈاکٹر ہے اب آپ کہتے ہیں یار میں سٹیڈی کر رہا ہوں اب میں کیا میجر رکھوں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں بات سنو یار داکٹری کا دور ختم ہوگا اب ڈاکٹر و آکٹر نہیں بڑھو آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی کا کورس کر لو پیسہ اس میں ہے یہ فیوچر اب ڈاکٹری کا فیوچر نہیں ہے خاص طور پر ٹرمپ کے دور میں تو ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں کہا فیوچر رہے اب ڈاکٹر جب یہ بات کہے گا لوگ کہا یار یہ ڈاکٹر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب لگتا ہے فیوچر نہیں ہے یار آئی ٹی کر لے اب آئی ٹی کے زمانے چلا گیا آج کمپیوٹر کہا یار کمپیوٹر کا دور چلا گیا بیزنس کرو یار اب بیزنس ایم بیئی کر لو بیزنس کرو یار بیزنس میں پیسہ ہے ورنہ یہ سارے ختم ہو گیا تھک گیا سب اچھا یار آئی ٹی کا سپیچل ہو کے مجھے کہہ رہا آئی ٹی بھی کچھ نہیں اس کا مطلب یار بیزنس کرو تو دیکھو جو جس چین کا ماہر ہوگا اس کی باہر بات میں وزن ہوگا جب یہ جادو گریم میں ماہر ہیں اور اس کا ظہور ہو چکا تجربہ لوگوں نے کر لیا اب جب کہہ رہے کہ جادو بوری چیز ہے جادو خطر نہ کر ہمیں تو اللہ نے ازمائش میں ڈالا ہے تم یہ جادو نہ کرو بھئی یہ کفر ہے اب وہ سوچیں گے یار اس کا مطلب یہ خود ہی چیز کو جانتے بوجھتے ہمیں کہہ رہے اچھی چیز نہیں ہے یار واقعی اچھی چیز نہیں اس نے ان ملائکوں کو سکھا کر یہ بات اور ان کے آگے اس کی نتیجی کو ظاہر کر کے یہ بات کروائی ہے تاکہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں اور باقی رہے یہ بات کہ جی لوگ آگے جادو گری کریں کہ تو لوگوں کا کیا گناہ تو فرشتے کی گردن پر بجائے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک کالیجر سکول کا ٹیچر وہ میتھمیٹک سے آپ کو پڑھاتا ہے اب اس نے میتھمیٹک سے آپ کو پڑھایا آپ نے میتھمیٹک پڑھا اس میتھمیٹک کو آپ نے آگے فیوچر میں جا کے انٹرسٹ اور سودھ کے کام میں استعمال کیا اس سے آپ انٹرسٹ کا حساب کر رہے ہیں سودھ بنا رہے ہیں سودھ کمار رہے ہیں تو کیا ٹیچر کا کوئی قصور ہے ٹیچر کا کوئی قصور نہیں اس نے ایک نالیج تھا اس نے میتھمیٹک کا آپ کو دے دیا اس میتھمیٹک کو آپ نے سودھ والی لین میں استعمال کیا اُذہر آپ نے حرام کمائے حرام چلایا اس کا قصور نہیں کیونکہ اس کی حلال راستے بھی تو موجود تھے جادو گری کے ذریعے سے کسی کو نفع بھی تو پہنچا سکتے تھے آپ کسی کو نقصان سے بھی تو بچا سکتے تھے لیکن آپ نے اس جادو سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچایا ان کو تکلیف پہنچائی ان کے لئے آپ ساں پر بچوں اور موزی بن کے آپ نے کام کیا تو پھر تو آپ ہی کا قصور کسی اور کا تو نہیں ٹھیک ہے نا اس لئے فقہ نے لکھا کہ اگر ایک شاہز کسی ایسی مرض میں یا کیسی تکلیف میں مفتلا ہو جائے کہ جادو کے بغیر اس کا علاج ممکن ہی نہ ہو تو اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اس جادو کے ذریعے سے اپنی تکلیف کو دور کروالے تو دفعہ ضرر کے لئے ضرر کو دفعہ کرنے کے لئے اگر جادو کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے تو پھر وہ اس جزیے سے فائدہ اٹھا کے وہ دفعہ ضرر کے لئے جادو کر سکتا ہے آپ کو نقصان سے بچائے لیکن کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے تکلیف پہنچانے کے لئے اور ناجائز طریقے سے کسی بینفٹ کو حاصل کرنے کے لئے اور میریٹ کو توڑ کر آگے بڑھ کے کس چیز کو حاصل کریں جادو کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے تو اس لئے یہ جو ہے بیان کر دینا فرشتوں کا دینا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے انہوں نے تفصیل بتا دیئے پس آگے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو قصور ان لوگوں کا اپنا ہے فرشتوں کا قصور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور پھر جادو کے جزیات الگ الگ نہیں بتا دیے کیوں نہیں بتائے کیونکہ بس حوقہ جزیات بتانے سے بھی معاصل پھیلتی ہے مثلا کیونکہ اصولی قواعد بتا دیتے تھے جادوگری کے مثلا چھوٹی مثال ہے اگر انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہ بتا دیا رشوت حرام ہے اور رشوت کی حقیقت بتا دی کہ رشوت یہ ہوتی ہے بس لیکن رشوت کے جزیات نہیں بتائے کہ اگر یوں کیا یہ بھی رشوت ہے اگر یوں کر کے دیا یہ بھی رشوت ہے یوں کر لیا اس کا کیا نقصان ہوگا کتنے تو وہ جزیات دے کے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ یار یہ بھی کر لو تو یہ خطرناک ہو گیا نا اس لئے جزیات بتانا بعض لوگوں کے لئے خطرناک ہو جاتا ہے اصولی طور پر اس گناہ کی حقیقت واضح کر دی اور منع کر دیا یہ گناہ کبیرہ یہ نہیں کرنا بس اب اس کا نقصان کی انسان گناہ سے باز آ جائے لیکن اگر جزیات بھی بتانے لگ گئے تو کتنے جزیات لوگ کہا اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے لہذا وہ کرنا شروع کر دیں گے اس لئے جو جزیات کی تفصیلات نہیں بتائیں اصولی قواعد بتا دیتے تھے اور جب اس کو اڈاپٹ کرتے تو نتیجہ ظاہر ہو جاتا تھا اس میں ملائکہ کوئی قصور نہیں ہے جو جادو کا غلط استعمال کر کے کرتے تھے وہی گناہ گار ہیں اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ بتانے کا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر یہ یہود ایمان لاتے وَتَّقُوْ اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے بہترین ثواب ہوتا اللہ کے ہاں ان کو بہترین عجر ملتا کیا مطلب یہ نبی پر ایمان لے آتے اور نبی کے انکار سے ڈرتے انکار نہ کرتے اور یہ جادو کے ذریعے سے تومتے ایدو دکی نہ لگاتے بلکہ نبی کو مان لیتے تو اللہ کے ہاں ان کے لئے بہترین بدلہ عجر ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی ان کو سمجھ نہیں یہ نالیکوں کو یہ نبی کا انکار کر کے انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا جو تورات کا بھی مصدق ہے جو موسیٰ کا بھی مصدق ہے جو عیسیٰ کا بھی مصدق ہے انجیل کا بھی مصدق اس مصدق کا جب تم نے انکار کر دیا تو حقیقت میں تم نے اپنی کتاب اور پغمبر کا انکار کر دیا اس لئے فرما کہ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ اگر ان میں عقل ہوتی لیکن ان میں عقل نہیں ہیں لہٰذا یہ بے عقلی کی وجہ سے صرف ایک اناد اور فساد کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کی وجہ سے اور جو چودرہاٹ ان کی ٹوٹ گئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے ساری حرکتیں کی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی اور ظاہر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وعید نازل فرمائی اور جہنم کے عذاب کی خبر ان کو دے دی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے مضامین حقہ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانانی الحمدللہ بالعالمین آج کا جو درس ہے تفسیر کا یہ سپانسر کیا ہے فولوریڈا سے ڈاکٹر سنہ قریشی نے ہم ڈاکٹر سنہ قریشی کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دن دوگنی راجوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے مال میں جان میں زتابروں میں خوب خوب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور برکت ناظر فرمائے ان کے والدین کو ان کے اور بہن بھائیوں کو بھی جزائے خیر اطا فرمائے اور خود ان کے لئے یہ عظیم صدقہ جاریہ بنے جہاں جا رحم ٹی وی کے ذریعے سے یہ آواز پہنچی ہے اس آواز کو عظیم صدقہ جاریہ ان کے لئے بھی بنائے اور رحم ٹی وی کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ رحم ٹی وی کی ٹیم کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اور ہمت اور عظم کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اس اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کے کامے لگرینے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا تو ذکر کے لئے آپ ذرا جو ہے ایک مرد صورت فاتحہ تیرہ مرد صورت اخلاص و گیارہ مرد دروشی پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو اس کے بعد باقیادہ ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے عزم اللہ اللہ اس کالنگ یو 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 دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو مومن اور سلسلہ چشتیہ سابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات میں عطا فرما دیجئے یا رہے یا رب تم میرا اور میں تیرا یار ہوں یا رہے یا رب تم میرا اور میں تیرا یار ہوں مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار ہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر وردے زبان اے میرے لا الہ الا اللہ اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ